ایک اور سوال ہے شہری میں سے سوچتا ہوں کہ آج کے دن کیا وہ سارے کام کرنے اتنے آسان ہوں گے مجھے یاد ہے کہ کئی ایسی عبادیوں میں سے آپ نے روڈ نکالے جب پارکنگ پلازا کو جو روڈ جاتا ہے مزارک آئیت سے جی پریڈی سٹریٹ جی وہ کام کیا اب کرنا اتنا آسان ہوگا اس وقت بہت سارے لواز بات اور بھی ہوں گے آپ کو پھل پاور بھی ملی ہوگی پیچھے بھی کوئی ہوگا کہتا ہوں کہ کریں جی کام آج کے گھر میں مشکل ہوگا کہ یہ کسی کی عبادی میں سے اور پھر ان کو سمجھانا اور پھر یہ روڈے بننا ہے میں نے ایک چیز سیکھی ہے مجھے بھائی آپ کے پاس ویل ہونی چاہیے اس وقت بھی یہ کام نہیں ہو سکتا تھا اس وقت بھی کسی کی سپورٹ سے یہ کام نہیں ہو سکتا تھا ویل ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس ویل ہے اور اگر آپ کہیں پر آپ پر داغ نہیں ہے داغ کیا ہے مراز میری کیا ہے فرض کریں کہ آپ کی نیت یہ خراب ہو کہ یہ جو زمینیں نکلنی تھیں چار پلوڈ میں نے گھیرنے ہیں جہاں آپ نے یہ کام ہو گیا سارا پھر آپ کی باڈی لینگویج وہ نہیں ہے اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ یہ کام کرنے جارو ٹھیک کام ہے اور یہ جائز کام ہے پھر جو ہے وہ آپ نے لوگ کیسے منایا تھا کہ بیچ میں ایترسٹی بھی آگی ہوگی کوئی نہ کوئی دوسری قومیت بھی رہ رہی ہوگی سارا لوگوں بولنے والے تھے ہنڈیٹ پرسنٹ جس پارٹی ہاں مدرسے بھی آئے پھر ان کو کہا بھئی بننی ہے نا یہ روڈ یہ روڈ چالیس سالوں سے پیچاس سالوں سے رکھی ہوئی ہے اس کا یہ چھے کلومیٹر کا تین ساڑھے تین کلومیٹر کا یہ سپین ہے یہ آرٹ ٹریک نکلنے ہیں اس پر اور ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا تھا کہ ہم نے ان کو جو گورمنٹ کے رولز ہیں کہ ہم نے ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا وہاں سے نکال کر ہم نے ان کو سو سو گس کی جگہ دی اور پچاس پچاس دار روپے کا ہم نے اس وقت کے جو سیٹ سٹینڈرز تھے اور ہم نے ان کے مانکہ پہلے تو دیفنیٹی ریزسٹنس ہوئی بعد ہوئی چیز ہوئی لیکن اللہ کا شکر ہے جب لوگوں کو لگا کہ ان کے ویل ہے اور یہ کوئی اس میں یہاں پر کوئی ہیرہ پھیری نہیں چلے ان کے کوئی ایجنٹس نہیں گھوم رہے یہاں پر تو لوگوں نے پھر اپنے گھر خالی کر دی تیرہ سو پچیاسی مکانہ تو بہت مشکل کام میں سوچتا ہوں کہ آپ کو ایک دیوار بنانا ہے بلکل ایسی بات